بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دارکڑی میں ہم بات کریں گے تحریک الویک پاکستان کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودی صاحب کے کنفرینس کی جب ان سے سوال کیا گیا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے بدور ادارہ ہم کسی ایک فرقے کو کسی ایک جماعت کو کسی ایک مسالے کو ہم یعنی سپورٹ نہیں کرتے ہماری نظر میں سب لوگ برابر ہیں اب یہ ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف عمران خان کو سپورٹ کیا جائے اور عمران خان یعنی تحریک الویکس کو اقتدار پر دوبارہ لائے جائے تو اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا اب وہی ہوگا جو پاکستان کی عام فیصلہ کرے گی اب وہی ہوگا جو پاکستان کی عام چاہے گی آپ کو یاد ہوگا جب دو ایسا اٹھارہ بھی لیکشن ہوا تھا تو تحریک الویک پاکستان اشاہ سے پہلے پہلے یعنی بہت سی سیٹن یہ تھی وہ جیت چکی تھی اور ان کی جو نیوز تھی وہ میڈیا دکھا رہا تھا کہ فلاں فلاں حل کے وہاں سے تحریک الویک پاکستان ورن کر چکی ہے جبکہ رات کے بارہ بجے ان نشستوں کو تحریک الویک پاکستان سے چھین کر امران خان کو نوازا گیا اور امران خان نے جس طرح سے پھر پورے پاکستان کے اندر گند پھیلایا اور اب جس طرح سے ایداروں کے خلاف یہ زبان چلا رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک الویک پاکستان سے تقریباً بیس سے بائس سیٹیں نیشنال اسمبلی کی اور تیس سے پینتی سیٹیں جو تھی مختلف یعنی جو پجاب ہو گیا کیوں ہو گیا ملوچستان ہو گیا سندھ ہو گیا وہ سیٹیں چھین لے گئے لیکن اس بار جس طرح سے احمد شریف صاحب نے اعلان کیا تو یاد رکھئے گا تحریک الویک پاکستان جو سیٹیں ہیں وہ بیس سے پچیس یا تیس سیٹیں نیشنال اسمبلی کی جی سکتی ہے اور تیس سے چالیس سیٹیں جو ہے وہ صبح اسمبلی کی جی سکتی ہے اگر تحریک الویک پاکستان نے ہوم ورپ جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں کیا کیا اچھے جو ہے نہ وہ میدان میں ہوتا رہے تو یاد رکھئے گا تحریک الویک پاکستان ایک ایسا سرپرائز دے گی کہ یہ سرپرائز جو پچھلی بار عمران خان اور ان کے حامیوں کو سرپرائز تو تحریک الویک پاکستان کا تھا لیکن ان کو نوازا گیا ان کو دیا گیا جس سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان وارون پاکستان وہ نقصان آج بھی بھگت رہے برداشت کر رہے ہیں یہ تھی ناظرین انتر اپ ڈیٹ انشاءاللہ میں تھی نیکشوئے میں اللہ حبی موسیقی